اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دوستو یہ پاکستان کا تیسرا آئین جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے لیکن اس میں کافی ساری تبدیلیاں امینڈمنٹس لائی گئی ہیں جس کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم جلدی ڈسکس کریں گے تو یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے پارٹ ون کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس لیکچر میں وہ سب باتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی اس لیے یہ پارٹ ون میں نے بنایا ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا وہ بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگا لیکن وہ پارٹ ٹو ہوگا جو بھی ریمیننگ ٹاپکس ہیں relevant with 1973 کانسٹیٹیوشن we will discuss انشاءاللہ تو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو زلفکار علی بھٹو چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر تھا جب یہیہ خان کے بعد being a civilian he was chief مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر when he took the government of Pakistan he became chief مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر and president of Pakistan he started his government under the military rule یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک منتخب کیا ہوا نمائندہ جب پاکستان میں اپنی حکومت شروع کرنا کرتا ہے تو اس وقت وہ military کے انڈر میں شروع کرتا ہے military کے ہی میدان میں شروع کرتا ہے ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں اچھا تو زلفکار علی بھٹو اب military rule جو تھا مارشلہ اس کے متعلق تو ہم نے پہلے سے ہی ڈسکس کر لی ہے لیکن بھٹو اب military سے democracy transfer ہونا چاہتا تھا military rule سے democracy حکومت تک اب military rule جو مارشلہ تھی اس کو ختم کرنا چاہتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جب انٹیرم constitution انٹروڈیوز کیا گیا تھا اکیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو کو اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایک constitution committee بنائی گئی constitution making committee جس کو یہ خاص کام دیا گیا کہ وہ ایک بل تیار کرے constitution بل جو انٹیرم بل ہوگا اس کے مطابق جو آنے والا future constitution ہوگا نائنٹین سیونٹی تھری بنایا جائے گا اس committee کو یہ کام دیا گیا اس کی تاریخ کیا سیونٹین اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو اکمیٹی واز اپوینٹیڈ ٹو میک دے constitution ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کا مطلب ہے ڈرافٹ ہم اسے کہتے ہیں جو ابھی تک پاس نہیں ہوا جو ابھی تک لا نہیں بنا مطلب ایک کچھا بیان کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اب اس وقت فی الحال کے طور پر ایک ڈاکیومنٹ ہے لیکن اوفیشلی وہ اپروو اسے نہیں ملی اوفیشلی وہ اپلائے نہیں کیا گیا ملک میں اسے ہم ڈرافٹ کہتے ہیں ابھی تک اپلائے نہیں ہوا تھا اچھا اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا وہ constitution ایک ڈرافٹ بنائے مطلب ایک constitution ڈاکیومنٹ بنائے اس میں total members کتنے تھے 25 members 25 members میں سے 6 members جو تھے 6 members opposition parties کے تھے یہ total members اس کمیٹی میں تھے جو بھٹو نے اپوائنٹ کیے تھے اور اپنے ٹیم کے ساتھ اس کے علاوہ number two point محمود علی قصوری محمود علی قصوری اس کمیٹی کا chairman تھا کیا تھا chairman اب کچھ دنوں کے بعد وہ law minister بھی تھا کچھ کچھ دنوں کے بعد وہ replace کیا جاتا ہے اس کی جگہ پر he was replaced by عبد الحفیظ پیرزادہ اب عبد الحفیظ پیرزادہ کو اس کے بعد قصوری کے بعد chairman اس کمیٹی کا بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو ہماری outline ہے constitutional bill constitutional bill was moved to national assembly national assembly کی طرف وہ bill جو constitution committee نے بنایا وہ اب پیش کیا جاتا ہے جو ان لوگوں نے constitution draft بنایا وہ پیش کیا جاتا ہے کس تاریخ کو تیس ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی آہ نائنٹین سیونٹی ٹو کو نائنٹین سیونٹی ٹو کو یہ draft bill پیش کیا جاتا ہے it was passed in national assembly اب وہاں پر کافی discussion کے بعد باتچیت بحث مباحثے کے بعد وہ bill وہ constitution draft اب پاس کیا جاتا ہے کہاں پر پاس کیا جاتا ہے national assembly میں کب 16 اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو کو جیسے ہی وہ national assembly میں اب پاس ہو گیا تو اب اب بھی اسے کافی ساری جو requirement تھی پوری کرنی تھی جیسے کہ آہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ان لوگوں کی اجازت یا کچھ اور بھی process تھا جو آگے کرنا تھا 16 اپریل نائنٹین سیونٹی ٹھری کو وہ جیسے ہی national assembly میں پاس ہوتا ہے اس کے بعد یہ permanent constitution کب بنتا ہے جو ہماری آگے والی outline ہے basic information کی basic information of 1973 constitution میں ہم یہ اس کے بارے میں بات کریں گے it was enforced on 14th august 1973 کو یہ permanent constitution of Pakistan بن گیا this is a third constitution of Pakistan so دوستو یہ تیسرا آئین تھا اور اس کے علاوہ میں آپ اور بات آپ کو بتا دوں کہ پہلے والے جو آئین آئین تھے دو 1956 1962 یہ دونوں آئین ان سے کچھ مختلف تھے لیکن پھر بھی کافی ایسے آرٹیکلز تھے ایسے ایسی اس میں باتیں تھی جو تیسرے آئین میں تھی وہ پہلے والے جو constitutions تھے ان میں سے copy کر لی گئی تھی ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ جو انڈیا ایکٹ 1935 تھا یہ تینوں constitutions اس پر ہی copy کیے ہوئے ہیں لیکن کچھ تبدیلیاں ہیں تینوں میں اچھا آگے بڑھیں اب جو فرق ہے بنیادی فرق میں پہلے وہ بھی بتا دوں سب سے پہلے جو بنیادی فرق ہے پہلے آئین میں 1956 والے آئین میں اردو اور بنگالی لینگویج جو تھی وہ نیشنل لینگویج تھی سیکنڈ میں بھی اردو بنگالی سیکنڈ لینگویج تھی اب تھرڈ میں بنگال تو رہا نہیں ایسٹ پاکستان اب جدا ہو گیا بنگلا دیش بن گیا اب صرف اردو ہی ایک نیشنل لینگویج ہے یہ فرق دوسرا فرق یہ پہلے آئین میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز تھے وہ تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں اور فیڈرل کانسٹیٹیشن تھا لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاورز تھے صدر کے پاس دوسرا تو تھا ہی پریزیڈنشل پاور آف گورنمنٹ اس میں پرائم منسٹر تو تھا ہی نہیں صرف صدر تھا وزیرعظم نہیں تھا اس کی سیٹ نہیں تھی تو اس میں پاورز جو تھے وہ تھے ہی پریزیڈنٹ کے پاس لیکن اس میں تیسرے آئین میں یہ فرق ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاورز پرائم منسٹر وزیرعظم کے پاس ہوں گے اس کے کیبنیٹ کے پاس ہوں گے پریزیڈنٹ کے پاس اتنے پاورز نہیں تھے اس کے علاوہ اچھا اور ایک بات جو فرق تھی جو زیادہ سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ پہلے اور دوسرے آئین میں اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کی گئی تھی اگر کوئی بھی جرنل کوئی بھی ایسا سمجھیں پریزیڈنٹ اس آئین کو توڑ دیتا ہے اگر اس کے پاس پاورز ہیں تو وہ توڑ دیتا ہے جیسے کہ یایہ خان نے دوسرا آئین توڑا پہلا آئین سکندر مرزا نے توڑا تھا ایبروگیٹ کیا تھا تو ان لوگوں کے لیے سزا کوئی مقرر نہیں کی گئی تھی خاص طور پر مطلب آئین کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس آئین میں ایسا نہیں تھا انڈر دا آرٹیکل نمبر سکس آرٹیکل نمبر سکس اس آئین کے مطابق جو بھی آئین کو توڑے گا اگر اس کے پاس آتھارٹی ہے لیکن ایسی کوئی وجہ بھی نہیں توڑے گا تو اس پر غداری کے کیسز ہوں گے اور بھی اس کو زیادہ جو پارلیامنٹ ہوگی اس کو پنشمنٹ دے گی اس پر کیس چلائے گی یہ اس کو کانسٹیٹیشن کو پروٹیکشن دی گئی اس کے علاوہ جو پہلے پہلا آئین تھا اس میں کتنے آرٹیکلز تھے پہلے تو میں یہ بتاؤں اس میں کتنے تھے نائنٹین سیونٹی تھری والے آئین میں ٹو ہنڈرڈ ایٹی آرٹیکلز پہلے والے آئین میں کتنے تھے دو سو چوتیس اور اس کے بعد دوسرے میں دو سو پچاس تھے دو سو پچاس آرٹیکلز تھے اس کے علاوہ یہ جو آئین ہے نائنٹین سیونٹی تھری والے آئین اس میں ٹوٹل دس پارس تھے اور سکس شیڈل تھے اور جو پہلا آئین تھا اس میں کتنے پارس تھے اس میں تھے دس اور اس کے علاوہ شیڈل اس میں بھی شے تھے اور جو دوسرا آئین تھا اس میں بارہ یا تیرہ اس میں پارس تھے اور شیڈل تین تھے یہ تھوڑا تھوڑا فرق تینوں آئین میں ہے اس کے علاوہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ کیا ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ کیا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں لیکن اس میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ اس میں پارلیمنٹری سسٹم تھا جیسے کہ دوسرے آئین میں پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ سسٹم تھا پرائم منسٹر ہیڈ گیون مور پاورس دین پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ سے زیادہ جو پاورس کس کو دیے گئے پرائم منسٹر کو دیے گئے صدر سے زیادہ وزیر آزم کو دیے گئے اس کے علاوہ دوسری پوائنٹ پریزیڈنٹ شڑ بی اچھا یہ پریزیڈنٹ کے متعلق اس کی کالیفیکیشن کے متعلق ہے یہ جو ہمارے آؤٹلائن ہے پریزیڈنٹ شڑ بی مسلم سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ مسلم ہوگا پرائم منسٹر بھی مسلم ہوگا اس کے بارے میں آگے جل کے بات کریں گے ناٹ لیس دین فورٹی فائی ویئرز اس کی جو عمر ہوگی وہ پینتیس پینتالیس فورٹی فائی ویئرز سے کم نہیں ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب بھٹو کی عمر پینتیس سال ہو چکی تھی اس لیے اس نے انٹیرم کانسٹیٹیشن میں چالیس اور اس میں پینتالیس سال رکھی اس کے علاوہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی ہونا ضروری ہے اس کے بعد وڈ بی الیکٹیڈ بائی الیکٹورل کالیج اس کو الیکٹ کیا جائے گا ایک الیکٹورل کالیج ہوگا الیکٹورل کالیج کیا ہے جو کہ جب بھی پریزیڈنٹ منتخب کیا جائے گا جس جو لوگ پریزیڈنٹ کو منتخب کریں گے اس کو الیکٹورل کالیج کہتے ہیں اس الیکٹورل کالیج میں کیا کیا آ جاتا ہے نیشنل اسیمبلی سینیٹ پروونچل اسیمبلی یہ سب ہی ممبر مل کر ایک پریزیڈنٹ کو منتخب کریں گے اقارڈنگ ٹو در کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اس کے بعد یہ ایک جوائنٹ سیٹنگ مطلب جوائنٹ سیشن ہوگا سب لوگوں کا ایک ہی سیشن ہوگا اس کے بعد اس کا مدہ ہوگا ٹائم پیرڈ ہوگا پریزیڈنٹل شپ کا وہ پانچ سالوں تک ہوگا yes and could not be president more than two times دو بار ایک بندہ president بن سکتا ہے لیکن تیسری بار نہیں اقارڈنگ ٹو در نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن اس کے علاوہ دو جو دوسری آؤٹ لائن ہے پریزیڈنٹ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اگر پریزیڈنٹ خود ریزیڈن دے تو بھی دے سکتا ہے اگر وہ خود ریزیڈن نہیں دے سکتا لیکن وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی کام کرتا ہے آئین کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں جو سیشن ہوگا ایک اس میں بات چیت کی جائے گی اس میں ووٹنگ کی جائے گی جس میں two third two third majority two third percent two third percent majority جو نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہوں گے اگر اس کے خلاف ووٹ دیں گے تو اس پریزیڈنٹ کو صدر کو ریموو کیا جائے گا ڈسمس کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دوں اگر پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہے یا بیمار ہے یا اس کی وفات ہو گئی اچانک تو پھر ٹیمپریری طور پر سینٹ کا چیئرمین وہ کام کرے گا اس کے جگہ پر پریزیڈنٹ کی جگہ پر اچھا اس کے بعد جو ہماری آؤٹلائن ہے پاورس آف پریزیڈنٹ پاورس آف پریزیڈنٹ کا مطلب ہے جو اس کے پاس آتھارٹی تھی پریزیڈنٹ کوڈ اپوائنٹ ججز آف سپریم کوٹ اینڈ ہائی کوٹس جو بھی ججز ہوں گے سپریم کوٹ کے ہائی کوٹ کے اسپیشلی چیف ججز چیف جسٹس ان کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا منتخب کرے گا اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے لور ججز ہیں ان کو ایڈوائز کے بعد اپوائنٹ کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان اور جو چیف پروونشل اس کارٹ کا چیف جسٹس ہوگا اس کے علاوہ گورنر جو صوبوں کا گورنرس جو بھی ہوں گے ان کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کرے گا یہ سب کون مقرر کرے گا پریزیڈنٹ اس کے بعد چیرمن آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ایک کمیٹی تھی ایک گروپ تھا اس کا جو چیرمن ہوگا وہ بھی پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اٹارنی جرنل بھی پریزیڈنٹ مقرر کرے گا اس کے علاوہ اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں جو آئیڈ فورسز کے چیف آف آرمی سٹاف تھے ائر فورس کے آرمی کے اور ان کو بھی پریزیڈنٹ ہی مقرر کرے گا اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ میں نے ابھی ریڈ کی اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے اگر ملک کو خطرہ ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل ڈینجر ہے کوئی بھی خطرہ ہے ملک کی اسٹیٹ کو یا اس کی ایکنومی کو تو وہ پریزیڈنٹ ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے اور اس ایمرجنسی کے دوران جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو بھی سسپینڈ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پریزیڈنٹ واز سبجکٹو دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر یہ جو بھی باتیں اب میں نے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہیں اس کے جو پاورس اس کی آتھارٹی جو بھی ہوگا وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کس پر؟ پرائم منسٹر پر پریزیڈنٹ واز سبجکٹو دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر اب جو بھی کام پریزیڈنٹ کرے گا اس کے لیے سلا مشورہ لینا پڑے گا صدر کو صدر پاکستان کو کس سے مشورہ لے گا؟ پرائم منسٹر سے وزیر آزم سے ٹھیک ہے اس لیے اب اس آئین کے مطابق یہ جو بھی کام ہیں اب پرائم منسٹر کے اوپر چھوڑے گئے اگر وہ راضی ہوگا تو پریزیڈنٹ کام کر سکے گا اگر نہیں تو نہیں کر سکے گا اس کے بعد کیبنیٹ کیبنیٹ کا مطلب ہے جو فیڈرل منسٹرز ہیں اس کو کیبنیٹ کہتے ہیں اچھا سب سے پہلی پوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ واز ریفرڈ انسٹیڈ آف کیبنیٹ اب جو کیبنیٹ لفظ تھا کیبنیٹ اس کی جگہ پر فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا اب کیبنیٹ جو لفظ تھا اس کو ختم کیا گیا کیبنیٹ جو لفظ تھا اس کو ریپلیس کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل منسٹرز میں اچھا اس کے علاوہ پرائم منسٹر انڈ فیڈرل منسٹرز ور ریسپونسبل ٹو نیشنل اسیمبلی جو بھی فیڈرل منسٹرز ہوں گے جس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یا پہلے کیبنیٹ کہتے تھے وہ سب پرائم منسٹر منتخب اس کو سیلیکٹ کرے گا ان لوگوں کو جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ جو فیڈرل منسٹرز اور پرائم منسٹر یہ سب ہی لوگ نیشنل اسیمبلی کے جواب دار ہوں گے اگر وہ کچھ بھی کام کریں گے اپنی پرفامنس کو شیئر کریں گے جو سیشن ہوگا یئرلی اس وہاں پر وہ اپنی پرفامنس شیئر کریں گے اگر وہ کچھ بھی کام کریں گے تو وہ جواب دار ہوں گے ان کو جواب دینا ہوگا کہاں پر نیشنل اسیمبلی میں تو دوستو یہ تھا پارٹ ون نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیشن آف پاکستان انشاءاللہ یہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جو ہمارا دوسرا پارٹ ہوگا اس میں باقی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک اور بات بتا دوں جو دوسرے پارٹ کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہم امینڈ میٹ پر ڈسکس کریں گے جو بھی اس آئین میں تبدیلیاں لائی گئی تھی یہ آئین کیسے تبدیل ہوا تھا اس میں کیا رقائرمنٹ ہے اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے وہ سب ڈسکس کریں گے کیونکہ کافی دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ امینڈ میٹ کے بارے میں بھی آپ بات چیت کریں انشاءاللہ اب امینڈ میٹ کو ڈسکس کرنے کا وقت آ گیا ہے اب ہم جلدی ڈسکس کریں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ